بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر علامہ سعاد حسین رزوی کے بارے میں بہت ساری جوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ہم آپ کو حقیقت سے اگاہ کریں گے کیونکہ ہماری بات ہوئی ہے علامہ سعاد حسین رزوی کے سینئر وکیل ملک برہان معظم سے اور ہم نے ان سے سوال کیا ہے علامہ سعاد حسین رزوی کی رہائی کے بارے میں اور یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ کیس کب ختم ہوگا مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تحریک لبائک پاکستان کا پیغام پوری دنیا میں پھیل سکے ناظرین ہم نے ان سے جب سوال کیا کہ آپ کا کیس کتنا سٹرونگ ہے کتنا مضبوط علامہ سعاد حسین رزوی کا جو کیس ہے وہ آپ کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ہمارا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور جب ہم نے یہ سوال کیا کہ حکومت کا کیس کتنا مضبوط ہے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک انہوں نے دلائل نہیں دیئے اور جب جج نے ان سے سوال کیا کہ علامہ سعاد حسین رزوی کی جو نظر بندی ہیں اس کے آپ جو حکمات جاری کیے ہیں ان کے ڈاکومنٹ ہمیں دکھائے تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکومنٹ تو ابھی گھر ہیں تو جی ناظرین ان کا کہنا تھا کہ اگر عدارت میں جو ہے وہ کیس لڑنے جائیں تو کیا ڈاکومنٹ جو ہیں وہ گھر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ جو کیس ہے وہ آج جمعت المبارک کو انشاءاللہ اس کا آخری دن ہوگا اور علامہ سعید حسین رزوی کے حق میں فیصلہ آ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 85% جو دلائل ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کیس جو ہے اس کا فیصلہ آج نہ آیا تو کل انشاءاللہ ہفتے والے دن ہر حال میں کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا تو ناظرین جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ فوراں شیئر کر دی جائے گی اللہ حافظ